اور بات کریں گے امبیکہ پرکی جہاں پر اسلام دھرم کے سنسطھا پک پیومبر محمد صاحب کا جرم اتصاب مسلم سمودائے کے لوگوں نے بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منائیا اس افسر پر شہر کے جامع مسجد میں ایک بشار صبح یاترہ نکالی گئی جو کہ شہر کے موکھے مارگوں سے ہوتے ہوئے گھڑی چوک اشتھت کلہ کیندر میدان پہنچی جہاں پر جلسہ میں تبدیل ہو گیا اور اسی دوران کافی سنکھیا میں مسلم سمودائے کے لوگ ہاتھوں میں دھارمک جھنڈا لکھر خسیوں کا جہار کرتی ہو نظر آئے گولت لمحہ کی اسلامی کیلنڈر کے انوصار ہجری کیلنڈر کے تیسرے مہنے ربی اول کی بارہوی تاریخ پانسو اکہتر ایسنی کو اسلام کے آخری پیغمبر محمد صاحب کا جرم ہوا تھا اسی دن کو عقیدت منز مشلمان عید ملاد ان نبی کے طور پر مناتے ہیں اس دن مسلمانوں کے گھر پر اس طرح کے پاکبان بنتے ہیں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے عید ملاد ان نبی کے موقع پر لوگ اپنی گھروں سے نکل کر خسی کا اظہار کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں اکٹھا ہو کر جلوس نکالتے ہیں جلوس میں بڑے بچے اور بجرگ پیغمبر محمد صاحب کی تاریخ میں پڑھا جانی بالا کلام پڑھتی ہیں جس ناتے کہتے ہیں اور اس دن مسجد گھروں اور شڑکوں کو سجائے جاتا ہے الگ الگ جگہ پر الگ الگ طرح سے عید ملاد ان نبی کا جشن منایا جاتا ہے آج کی اس مبارک موقع پر اور سب اوشر پر میں سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سندیش ہے وہی پیغام دینا چاہتا ہوں یہ نبی کا سندیش ہے کہ آپ سب سے پہلا سندیش تو یہ ہے کہ آپ سکھا تعلیم گیان پرابت کیجئے اس کو حاصل کیجئے سوکشتہ دوسرا میسیج ہے آپ کا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنا گھر بار چلانے کے لیے تجارت کی کاروبار کیا محنت مشکت کی آپ بھی محنت مشکت کیجئے